مانانگر تو ماتلات آنے کے یہ مانامینہ کے سور رنندر تو کونی وشاہ چکسی طرح نبچہ رہے ہیں ماتلات آنے السلام علیکم نمستار آپ سب کو مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے پندرہ بیس منٹ کی بات ہے نماز سے پہلے میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ لوگ ایک میرے ساتھ نعرہ لگائیے انقلاب انقلاب آم اگمی آم اگمی ارمین کیجری وال ارمین کیجری وال ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے دیش کو بدلنے والی پارٹی آم اگمی دیش کو بدلنے کے لیے ارمین کیجری وال ہندوستان کی ایک نئی نئی تاریخ لکھنے کے لیے ارمین کیجری وال نے یہ بیڑا اٹھایا ہے میں آپ لوگوں سے چند باتیں کہوں گا میرے بھائیوں اور بہنوں کیونکہ دیکھیں ہندوستان میں ایک عجیب قسم کا دور آ گیا ایک عجیب قسم کا دور آ گیا یہ وہ دور ہے جس میں غریب غریب سے غریب ہوتا رہتا ہے افسوس کی بات غریب غریب سے غریب ہوتا رہتا ہے دوسری طرف ایک ہے امبانی جیسے لوگ ادانی جیسے لوگ اے بڑے سرمایہ کار یہ سیاستان یہ سب امیر سے امیر ہوتے ہیں آپ لوگوں کو حیرت ہوگی حیرت ہوگی یہ جنگ ہماری ہماری جنگ جو ہے کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے ہماری جنگ یہ سسٹم سے ہے اس نظام سے ہے جس نظام میں غریب کو اپنا حق نہیں ملتا صرف امیر کو حق ملتا ہے غریب کو اپنا حق نہیں ملتا صرف امیر کے بچوں کو حق ملتا ہے غریب کے بچوں کو صحیح سکول کے شکشہ نہیں ملتی امیر کے بچوں کو بڑے بڑے سکول میں شکشہ ملتی ہے ہمارا ہم آدمی پارٹی کا منفیسٹو بہت صاف طریقے سے چند اہم باتوں کو اٹھاتا ہے مرندر موڈی کا منفیسٹو بی جی پی کا منفیسٹو اتنی کمزور پارٹی ہے میرے بھائی آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا اتنی کمزور اور اتنی آہل اتنی بیکار پارٹی ہے بی جی بھی ان لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ اپنا مانی فیسٹو بنا کر ٹائم سے الیکشن کمیشنر کے پاس اور ہندوستان کے عوام کے پاس سیجھ کریں پہلا 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 چناہ شروع ہو چکا تھا جارکن اور جو چکتیز گر میں چناہ ادھر چناہ ہو رہا ہے نرندر موڈی راجنات سریم اور ان کے ساری ٹیم کھڑے رہے کر اپنا مانی فیسٹو نگا دیئے ان لوگوں کو کسی انسان سے ہندوستان کی ایک سو تیس کروڑ آبادی سے کوئی مطلب نہیں ہے ان لوگوں کو اپنی سیاست چلانے سے مطلب ہے یہ ہندوستان میں دو قسم کے لوگ ہیں دو قسم کے لوگ ہیں ایک ہمارے جیسے لوگ پلپنے لگے ہیں ایک آپ جیسے لوگ پلپنے لگے ہیں ایک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ملک مہمانداری کی سیاست ہو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست عبادت بھی ہو سکتی ہے سیاست عبادت بھی ہو سکتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کانگریس کی ہو یا بی جے پی یا سماج وادی پارٹی ہو یا چندر بابو نائیڈ ہو یا جگن لوہن ردی ہو یا کرن کمار ردی راہو گاندی ہو یا سونیا گاندی ان ساروں کی سیاست ایک طرح کی سیاست ہے ان کی سیاست میں انسانوں کو انسانوں سے تو ان کو باٹھے ان میں لفرتیں پیدا کرو آپ لوگوں کو معلوم ہے انسانوں کو باٹھنے کی سیاست کرتے ہیں انسانوں کو باٹھنے کی سیاست کرتے ہیں انسانوں کو باٹھنے کیسے کی بنیاد میں انسانوں کو باٹھنے کیسے کو کمہ کہہ کے باٹھتے ہیں کسی کو گھڑی کہہ کے باٹھتے ہیں کسی کو ایسی کہہ کے باٹھتے ہیں اسی کو گلت سو کہہ کے باٹھتے ہیں کسی کو مسلمان کہہ کے باٹھتے ہیں مسلمانوں میں مسلمانوں میں ہیدستان کے مسلمانوں میں کچھ ایسے سیاسی مورے پیدا چکے جو مسلمانوں میں برار پیدا کرتے ہیں آپ لوگوں کو مانو ہے یوپی جیسی جگہوں پر تجارت ہوتی ہے مسلمانوں کے مسلمانوں میں کہ تجارت ہوتی ہے سہدے ہوتے ہیں ووٹ کے میں کہنا چاہئے چاہتا ہوں بھائی آپ ہم سب ایک حیثن بیماری کے شکار ہیں اس بیماری کا نام ہے غریبی اس بیماری کا نام ہے ملک پہلے نہیں ہے سیاست اور سیاست دانوں کی دولت اور ان کی تجاریاں پہلے ان کی تجاریاں پہلے ہم شبا سے میں کل وزاگ میں تھا شرکہ کو لمحے تھا وہاں سے میں دیکھ کر آ رہا ہوں گاؤں گاؤں میں پھول رہا ہوں شبا سے ہم نے گاؤں گاؤں آپ کے ایمپی کا ایلڈیٹ بن